ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیکھے جانے دیش کی ریوڑ کی ہڈی کہہ جانے والی بھارتی اے ریلوے ویسے تو یادیوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے سب سے اوپیوک تو سادن رہا ہے پر اس کے علامہ بھی بھارتی اے ریل میں ایسا بہت کچھ ہے جو ہمارے لیے اس سکتہ پیدا کرتا رہتا ہے اسی ابوچ پہلی کی سریونی میں آتا ہے ہمارے ٹکیٹ پر آنکیت ویٹنگ لیسٹ کے کچھ شورٹ کٹس اگس اٹیکٹ میں ہمیں یہ ویٹنگ لیسٹ کے شورٹ کٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں پر زیادہ تل لوگوں کے اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہی جانکاری ہے آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں اتنی باری کی اور ڈیٹیل سے کرافی کے جاریے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ آج کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس ہو جائیں گے کلیر تو دیکھتے ہیں ویٹنگ لیسٹ موکھے تر تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ریلویا آخر تین طرح کے ویٹنگ لیسٹ کیوں ایشو کرتا ہے تو یہ جان لیں کہ ہماری ٹرینیں بہت لمبا سفر دے کرتی ہیں کئی راجیوں اور مکھے شہروں سے ہو کر گزرتی ہیں خصبوں سے ہو کر گزرتی ہیں سارے لوگوں کو ٹکٹ مل سکے سب سے پہلے جنرل ویٹنگ لیسٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جنرل ویٹنگ لیسٹ ٹرین جہاں سے چلتی ہے اور جہاں تک جاتی ہے وہاں کے لیے جنرل ویٹنگ لیسٹی ایشو ہوتا ہے پی کیو ڈبلو ایل جہاں سے ٹرین چلتی ہے اور بیچ کے اسٹیشن کے لیے پلکوٹا ویٹنگ لیسٹی ایشو ہوتا ہے آر ایل ڈبلو ایل بیچ کے اسٹیشن سے لے کے آخری اسٹیشن کے لیے آر ایل ڈبلو ایل ایشو ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں اس میں ابھی کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو ہم چلتے ہیں گرافک سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر ہم ایک ٹرین لیتے ہیں دربنگا ایکسپریس 11061 جو لوکمان نتیلک مومبائی ٹرمینس سے دربنگا بیہار کے شہر تک جاتی ہے تو اس میں اگر ہم ٹکٹ بوک کرتے ہیں مومبائی سے دربنگا کے لیے تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا جنرل ویٹنگ لیسٹ جنرل ویٹنگ لیسٹ یہ یہ مکھ جہاں سے ٹرین چل لیے وہاں سے آخری اسٹیشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں جہاں سے ٹرین چلتی ہے اس کے پاس کے اسٹیشن اور جہاں ٹرین جاتی ہے اس کے پاس کے اسٹیشنوں کے لیے بھی جنرل ہی ایشو ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر لوکمان نتیلک ٹرمینس کے بعد آپ کو تھانے کلیان ناسی یہ سارے اسٹیشنوں سے لے کے آپ جائیں گے دربنگا یا اس سے پہلے لہریہ سرائیں سمستی پور ڈھولی مزفر پور یہاں کے لیے یا آپ جو blue bracket دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے red bracket تک کے بیچ میں آپ جو بھی ٹکنٹ نکالیں گے جنرل ایشو ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ جنرل گاہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھ لیتے ہیں کہ پلکوٹا ویٹنگ لیسٹ کیا ہوتا ہے پلکوٹا ویٹنگ لیسٹ یہ جو سٹارٹنگ کا سٹیشن ہے یہاں سے آپ جو مو کے شہر ہیں وہاں کے لیے نکالیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں لوکمانے تلک ترمیناس سے جبل پور کے لیے جو ایم پی کا شہر ہے وہاں کے لیے اگر ہم ٹکٹ ایشو کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پلکوٹا ایشو ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم لوکمانے تلک ترمیناس ممبئی سے الہاباد کے لیے بک کرتے ہیں تو الہاباد کے لیے بھی آپ کو یہاں پر پلکوٹا شو کر رہا ہے اسی طرح سے لوکمان تلک ترمیناس سے بنارس کے لیے ہم اگر ایشو کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پلکوٹا ہی دکھائے گا تو اس طرح سے بیچ کے جو اسٹیشن ہے وہاں کے لیے اگر آپ نکال ہوگے فیسٹ اسٹیشن سے تو پلکوٹا ایشو ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں RLWL یعنی کی remote location waiting list یہ دوستوں جو بیچ کے اسٹیشن ہے وہاں سے آخری اسٹیشن جو ہوتا ہے وہاں کے لیے ہوتا ہے تو ہم جیسے یہاں سے چیک کرتے ہیں جبلپور سے دربنگا کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ RLWL دکھا رہا ہے اسی طرح سے الہاباد سے دربنگا کا اگر ہم چیک کرتے ہیں تو بھی RLWL یہاں شو کر رہا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم بنارس کے لیے بنارس سے دربنگا کا اگر ٹکٹ بکن کوشش کریں گے تو RLWL یہاں پر دکھائے گا تو اس طرح سے مکھ یہ تینوں waiting list کام کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ کافی کچھ waiting list کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو گئی ہوگی اب بھی اگر کچھ confusion ہے کچھ doubts ہے تو آپ comment box میں ضرور لکھ کے پوچھیں اور امید کرتا ہوں کہ کافی کچھ میں سمجھا پایا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے دوستوں تو آپ لوگ اس کو جو ہے like کر لیں اور ویڈیو بنانے کی جو محنت ہوتی ہے دوستوں ہمارا محنتانہ یہی کیا چینل کو subscribe کر دیں thank you very very